دوستو آج کے اپیسوڈ میں ہمیں فارنلی بریک تھوڈ دیکھنے کو ملے گا اس لئے اس اپیسوڈ کو لاست تک دیکھنا آپ کو مزہ ہی آ جائے گا تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کننان کا فینگ کے ساتھ چیلنج لگ چکا تھا اس چیلنج کو پورا کرنے کے لئے کننان کو خود کی اور اپنے مارشل اسپیرڈ کی پاور کو بڑھانا تھا اس جس کو بڑھانے کے لئے کننان کو بہت سارے پل کی ضرورت تھی وہ کافی سارے پل منگا لیتا ہے جس میں انجل اس کی مدد کرتی ہے لیکن قریب پانچ لاکھ کے قریب پل کو اس نے اپنی مارشل اسپیرڈ کو کھلا دیا تھا لیکن ابھی تک کہ وہ بریک تھوڈ نہیں کر پائی تھی کننان یہ دیکھا شوق میں چلا جاتا ہے کہ ارے یار اسے کیا ہو گیا میں تو اپنی پانچ لاکھ پل گوا چکا ہوں لیکن یہ تو بریک تھوڈ کرنے کا نامی لے رہا پر پھر بھی کننان وہاں پر اپنی امید نہیں ہارتا اور پوری چان لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ کیسے بھی کر کے وہ اپنی مارشل اسپیرڈ کا بریک تھوڈ کروا ہی سکے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم فینگ اور میسٹر کن کو دیکھتے ہیں جو دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے جیسا کہ گونگ یون بتا رہا تھا کہ فینگ ضرور میسٹر کن کا ساتھی ہی ہوگا اور ویسا ہی ہوا یہ دونوں آپس میں مل کر ہی کننان کو ہرانے کا پلان بنا رہے ہیں تاکہ لائف اور ڈیتھ ہال کے اندر وہ اس کی جان لے سکے میسٹر کن یہاں پر فینگ کو اس کی گلٹیویشن پاور کو انکریز کرنے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اگر تم ابھی اور زیادہ محنت کرو گے نا تو تم جل سے جل اپنے مارشل کنگ ریل کو بریک تھوڈ کر لوگے تمہیں کسی بھی چیز کے ضرور پڑے تو مجھے آگر کہنا میں اس میں تمہاری مدد کر دوں گا تاکہ تم کیسے بھی کر کے کننان کو ہرا سکو یہ لوگ یہاں پر آپس میں باتیں کری رہے تھے کہ تب ہی کھڑکی سے کوئی ایک چھوٹا سا نوٹ گھر کے اندر فیک دیتا ہے فینگ یہ دیکھا حیران تھا کہ کس کی مجال ہو گئی کھڑکی سے ایسا نوٹ فیک نے کی اور آخر اس میں ہے تو ہے کیا ایسا اور یہ نوٹ کسی اور چیز والا نہیں بلکہ انجل والا ہی تھا جو کہ اب اڑتے اڑتے یہاں پر ان کے پاس بھی آ گیا مسٹر کن جیسے اس نوٹ کو پڑھتا ہے وہ کہہ رہا تھا اچھا تو مطلب سیکٹ میں پل وغیرہ کی کمی ہو گئی اور کننان کی کلٹیویشن پاور بڑھانے کے لئے اسے پل چاہیے تو میں اتنا شریف انسانوں کی اپنے خزانے میں سے پل نکال کر کننان کو دے دوں گا اب بھئی ایسا لیڈر بھیج کون سکتا ہے یہاں پر فائن کا تو دیماغ بوکھلا چکا تھا کہ یہ کننان کی سپورٹ میں آخر کون آ گیا جو پورے سیکٹ میں پل وغیرہ مانگ رہا ہے اس کی کلٹیویشن پاور بڑھانے کو یہ کننان نہیں سترے گا اسے جل سے جلد ہی سبق سکھانا پڑے گا مسٹر کن کہا تھا کہ ابہ یا تھنڈرک گوزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کننان مجھ سے ادھاری مانگ رہا ہے نا ٹھیک ہے پھر میں اسے نہ ادھار دینے کے لئے تیار ہوں لگن اسے کتنا سوز سمیت لوں گا وہ تو وہ بھی نہیں جان سکتا جس کے بعد مسٹر کن نے اپنے ایک ہزانے میں سے صرف ایک پل نکال کر کننان کو دے دیا تھا جو کہ باڈی ہارڈننگ پل ہوتی ہے کننان کہہ تھا کہ یہ مسٹر کن کبھی نہیں سودھنے کا ایک پل بھیجیے میری بزتی کروانے کو اب ایک پل کا میں اچار ڈالوں گا جب پانچ لاکھ سے بریک تھو نہیں ہوا تو یہ ایک پل کونسا ہی کام آ جائے گی لیکن چلو اسے ویسٹ کر کی کیا ہی فائدہ ہے اس کا بھی استعمال کری لیتا ہوں اس کے بعد کننان وہاں پر باڈی ہارڈننگ پل جو ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی مارشل اسپریڈ کی پاور کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کننان کو پتا نہیں تھا کہ باڈنی ہارڈننگ پل جو ہے وہ کتنی زیادہ سٹرانگ ہو سکتی ہے وہ اسے نارمل پل سمجھ رہا تھا لیکن جیسے ہی ایک پل مارشل اسپریڈ کے اندر گئی تھی وہ اپنا بریگ تھو کرنے کا پروسس شروع کر دیتا ہے آس پاس جتنا بھی سا ماحول تھا وہ ایک دم تھم چکا تھا پانی تک کے گرنا رک جاتا ہے کننان کا پورا کا پورا کمرہ آرہ سے بھر چکا تھا یہ آرہ جیسے انجل کے پاس جاتا ہے وہ حیران رہ جاتی کہ ارے میرا نوکر گھر میں کیا کر رہا ہے یہ اتنا بھیانک آرہ کہاں سے آنے لگ گیا جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں وہ جو مارشل اسپریڈ تھی اس کے اندر سے اتنا خطناک آرہ باہار نکلتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا اس نے اپنا بریک تھرو کر لیا وہ پہلے سے کافی زیادہ سٹرانگ لگ رہا تھا کننان یہ دیکھ کر اکدم زیادہ حیران رہتا ہے کہ یہاں پر یہ ہوا کیا بڑا ہی مزہ آگیا یہ دیکھ کر مجھے تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ میری مارشل سول نے اتنا اچھا والا بریک تھرو کیا ہے پر یار یہ سچ میں ایک پل سے ہو گیا یہ پل کس طرح کی تھی لگتا ہے بڑی مہنگی والی اس مسٹر کن نے مجھے پل بھیج دی تھی تب ہی دروازہ کھول کر انجل گھر کے اندر پہنچ جا دی ہے وہ کنان سے کہے تھی کہ ارے میں نے تمہاری مارشل سپریٹ کو دیکھ لیا ہے مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ چیزیں پتہ چل چکی ہے کنان وہاں پر انجل سے کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں پتہ چل گئی نا تو اس کا سیکرٹ کسی اور کو مت بتانا میں نہیں چاہتا کہ ابھی زیادہ در لوگ میرے مارشل سپریٹ کے بارے میں جانے اس لئے میری چھوٹی سی ڈیکویس پوری کر کے آپ اس سیکرٹ کو اپنے پاس ہی رکھنا انجل کہتی تو میں پتہ ہے میں کتنا سارا لون لے کر آئی تمہارے لئے پل کا اتنے سارے کام کیے بہت سارا کام کیا ہے میں نے اب میں ہتی تھک جاؤں گی اور نین میں بڑھ بڑھاتے ہوئے میں نے کسی کو اس کسی کے بارے میں بتا دیا تو مجھے مت بولنا کنان بیچارہ اسے مسکہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اے رہے میں تمہارے ہاتھ پر دبا دوں پلیز کسی کو مت بتانا تم جو کہو گی میں وہ کرنے کے لئے تیار تمہاری اچھے سے مالش کر دوں گا تمہارا اچھے سے کام کر دوں گا وہ اس کے ہاتھ پر پورے بدن کے مالش کرنا شروع کر دیتا ہے انجل کو تو بڑا ہی مزہ آ رہا تھا یہ چیز دیکھ کر انجل کہتی ہے کہ تھوڑا دارو وغیرہ بھی لے کر آؤ دارو سے ہی میری یہاں پر تھکان کم ہوتی ہے کنان سب کرنے کے لئے تو یاد تھا لیکن گلتی سے وہ باتوں ہی باتوں میں انجل سے اس کی ایج پوچھ لیتا ہے اب لڑکیاں تو اپنی ایج کا نام سنتے ہی پگلا سے جاتی ہے تو ویسے ہی انجل بھی ایک لاتی مار دیتی ہے کنان کو کہ آکر تم نے میری ایج کے بارے میں کیسے پوچھا کنان کہتا ہے ارہ ارہ میرا غلط مطلب نہیں تھا میں تو بس اتنا کھیرا تھا کہ آپ اتنی ساری دارو پی دی ہیں آپ اٹھرہ سال کے اوپر گی تو ہیں نا کیونکہ بچے دارو اگر ہیں نہیں پیا کرتے انجل کہتی ہے بچہ ہوگا تو میری ریال ایج کے بارے میں جانو گی نا تو تمہارا دماغ پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا میں بہت ہی زیادہ پرانی اور کافی زیادہ ٹائم سے پرینسس رہی ہوں تو میری ایج کے بارے میں نہ ہی جانو نا تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ میں تمہاری حالت خراب کر دوں گی ہزاروں سال کے میں نے کلٹیویشن میں محنت کی ہے تم تو ابھی بس ایک بچے ہو میرے سامنے دوسرے طرف ہم کچھ بندوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے جو سبھی آپس سے باتیں کر رہے تھے کہ ابھی تو فینگ تیانزی ہال کے اندر گیا ہے کلٹیویشن کرنے کے لیے یہاں باننا پڑے گا مسٹر کین تو اس پہ بڑا ہی مہربان ہے تیانزی ہال میں تو اچھے سے اچھے کلٹیویشن جلدی نہیں جا سکتے لیکن اس مسٹر کین نے سیدھا کا سیدھا اس فینگ کو تیانزی ہال کے اندر کلٹیویشن کرنے کے لیے بھیج دیا لگتا ہے سارے کے سائے لوگ پڑ چکے ہیں کنان کی پیچھے تاکہ لائف اور دیتھ ہال کے اندر اس کی جان لی جا سکے تیانزی ہال کے اندر کلٹیویشن کرنے کے بعد یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ تیہ ہے کہ دو مہینوں کے اندر وہ مارشل کنگ ریلم کو ضرور بریک تھرہ کر لے گا دوسرے طرف ہم ایک پہاڑ میں بنی گفہ کا سین دیکھتے ہیں وہاں پر چوین اور لینگ کھڑتے ہیں کنان نے فینگ کا چینج ایکسپٹ کر لیا تھا تو ان کے پر جو لوگ وغیرہ لگا ہوا تھا اسے فینگ نے نکال دیا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ دونوں یہاں پر آزاد ہو چکے تھے اسی گفہ کے اندر شیاؤ بھی بیٹھی ہوتی ہے وہ آگ کے سامنے بیٹھ کر اپنا کلٹیویشن کر رہی تھی اور اسے کلٹیویشن کرتا ہوا دیکھ کر چوین اور لینگ وہاں پر دیکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی وہاں پر شیاؤ کلٹیویشن کر رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے اندر اس کی حالت خراب ہونے لگ گئی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ الٹیاں وغیرہ ہوگی وہ اپنا کلٹیویشن ٹھیک سے کر ہی نہیں پا رہی تھی اس لئے چوین اور لینگ اسے جا کر سمحال رہے ہوتے ہیں شیاؤ یہاں پر کلٹیویشن اس لئے نہیں کر پا رہی تھی کہ کلٹیویشن جو ہے ایک مہینے پہلے قریب اس کے اوپر بہت زیادہ سٹرانگ والا اٹیک کر کے بھاگ گئی تھی تو وہی اٹیک ابھی تک کے ہنڈرڈ پرسن ریکاور نہیں ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ یہاں پر شیاؤ کو کلٹیویشن کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی وہ اپنی کلٹیویشن کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریکاور کرنے کی کوشش کر رہی ہو دی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا نہ جانے کس طرح کا اٹیک لیکن نے یہاں پر شیاؤ کے اوپر کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کے ریکاور کر ہی نہیں پا رہی ہے چوین شیاؤ سے کہہ رہی ہوتی کہ آپ کو نہ سیکٹ میں چلنا چاہیے آپ وہاں چاہ کر آرام وغیرہ کریں گی نہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی سے ریکاور ہو جائیں آخر کب تک آپ اکیلے یہاں پر اس گفہ کے اندر رہیں گی ایک مہینے سے آپ یہاں پر ہی ہیں شیاؤ کہتی ہے ان سب چیزوں کو چھوڑو مجھے یہاں پر سب سے زیادہ ٹینشن کنان کی ہو رہی ہے کہ اس نے لائف اور ڈیتھ ہال کے اندر فینگ کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا آخر وہ اتنی بڑی بیوکفی کیسے کر سکتا ہے اسے کچھ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی گلتی میری ہی ہے مسٹر کن میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور کنان مجھے سپورٹ کرتا ہے تو اسی کو نقصان پہنچانے کے لیے مسٹر کن نے اتنے سارے چال چلے ہیں میں نے ہی بیچارے کنان کو اس مصیبت میں ڈال دیا چونکہ انہوں لائنگ شیاؤ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب بلا وجہ ہی سارا الزام خود پر لگا رہی ہیں شیاؤ چاہ رہی تھی کہ وہ اب سیکٹ میں جائے اور وہاں جا کر کنان کو بچا سکے تاکہ وہ اس لائف و دیتھ ہال کے اندر نہ جائے کیونکہ وہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ پہلے سے ہی پلان کیا گیا ہوگا لیکن لائنگ بتا رہا تھا کہ آپ کو نہ میرے خیال سے سیکٹ میں نہیں جانا چاہیے وہاں پر جانے کے بعد نہ ہو سکتا ہے کہ مسٹر کن اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ہی نقصان پہنچا دے لیکن آپ کو نہ کہ نان کے لئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچ کے رکھا ہوگا اس لائف و دیتھ فالی بیٹل کے لئے وہ ایسا معمولی بندہ تو بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اس کے لئے نہ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں جوسن کو شیاؤ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اسے کتنے اچھے دوست ملے ہیں جو اس کا کتنا اچھے سے خیال رکھتے ہیں دوسری طرف ہم کنان کو دیکھتے ہیں جو اپنا کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر کلٹیویشن کرنے کی دوران اس کے آس پاس سے کافی زیادہ پورپل آرہ باہر نکل رہا تھا اسی آرہ کا استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں پر کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے دور کھڑی شیاؤ بس چھپکے سے کنان کو دیکھ رہی ہوتی تاکہ ایک جھلک اس کی پاس آکے کافی ٹینسو اس نے اسے نہیں دیکھا تھا شیاؤ کہہ رہی ہوتی کہ کافی اچھا لگ رہا ہے کنان کو ایسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بہت جلدی پروگرس کیا اور وہ زیانتیان ریلم کو بریک تھو کر چکا ہے دوستو زیانتیان ریلم کو انگلیش میں انیٹ ریلم بھی کہا جاتا ہے جسے پہلے ہی کنان نے بریک تھو کیا تھا اور وہ جو فینگ ہے وہ زیانتیان ریلم کے ایٹ لیول پر ہے اس کے بعد ہی آتا ہے مارشل کنگ ریلم جسے فینگ بریک تھو کرنا چاہتا ہے کنان کو ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ آس پاس کوئی تو ہے وہ جیسے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہاں پر شیاؤ کھڑی تھی اسے دیکھ کر تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ ارے سینئر شیاؤ آپ آگئی آپ کہاں تھی میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ مجھے کہیں نہیں ملی شیاؤ کہتا ہے کنان میں تم سے کتنے دنوں بعد مل رہا ہوں کنان کافی زیادہ خوش تھا اور شرما بھی رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیا ہی جواب دے گا بس وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے شیاؤ کو واپس دیکھ کر وہ شیاؤ سے کہا تھا کہ لیکن نے آپ کے اوپر اٹیک کیا تھا تو آپ ریکاور ہو گئی اور اگر ابھی تک ریکاور نہیں ہوئی یا پھر کچھ پرابلم ہے تو مجھے بتانا میں اس لیکن کی جا کر جان لے لوں گا شیاؤ کہتا ہے کہ لیکن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی بہت چوٹے ہیں جو کچھ دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گی وہ تو شکریہ ہوا چوین اور لینکا جنہوں نے اتنا ٹائم سے میرا اچھے سے خیال رکھا اور میری چوٹے ٹھیک کرنے میں مدد کی شیاؤ وہاں پر کنان سے کہہ رہی ہوتی دیکھو میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھا تھا کہ تمہیں کسی بھی حال دو کے کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم کبھی میری بات نہیں سنتے تو آکر تم نے کیوں یہاں پر اور اس لائف اور ڈیتھ کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا تمہیں پتا ہے نا کہ وہ چیلنج کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تمہارے لیے فینک کا ٹائلنٹ اس کی سٹرنٹھ اور اس کی ساری چیزیں تم سے حال فلال تو کافی زیادہ آگے ہی ہیں اس لئے تمہیں نا یہاں پر کیسے بھی کر کے اپنا پریک تھرو کرنا ہوگا وہ اپنے پاس سے ایک بیگ نکالتی جس کے اندر کافی زیادہ ہائی لیول کی پل تھی وہ کنان کو دیتے ہوئی کہتی کہ تمہیں پتا ہے میریٹ ہال سے ہمیں میشن ملتا ہے جیتنا ہارڈ میشن کمپلیٹ کریں گے اتنے ہی اچھے پل وغیرہ ملتے ہیں تو یہ پل جو ہے نا میں نے میریٹ ہال سے ہی میشن پورا کر کے لیا تھا جو کہ میں تمہیں دے رہی ہوں اس کا استعمال کرو محنت کرو اور اپنی کلٹیویشن پاور کو بڑھا کر بریک تھرو کرو یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے فینک کو لائف اور ڈیتھ ہال کے اندر ہرانے کا ورنہ تو ایسا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تاکہ تم اس سے ہرا سکو کنان اتنی ساری ہائی لیول کی پل کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا وہ شیعہ کا شکریہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہاں پر میری مدد کی وہ شیعہ کو بھروسہ دلا دا ہے کہ آپ کو میری لینا بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی سامنے کیوں نہ آجائے چاہے وہ فینک ہو یا پھر اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا میں کوئی بھی چیز نہ بینہ کانفیڈنس کے نہیں کرتا ہوں مجھے کانفیڈنس تھا کہ میں فینک کو لائف اور ڈیتھ ہال کے اندر ہرا سکتا ہوں تب ہی میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا اور آپ بے فکر رہنا اور بس دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا چیلنج خطرناک ہوتا ہے اس کے لیے نہ کہ میرے لیے مسٹر کن نے آپ کے لیے اتنا برا بھلا کہا اور اسے کا ساتھی فینک ہے مجھے پتا ہے کہ وہ دونوں ملے ہوئے جب وہ دونوں مل کر آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ دنوں تک کے ٹارچر وغیرہ کیا آپ ان کا ٹارچر سہتے جاری تھی تو میں آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں آپ نے میری ہر ٹائم پر مدد کی ہے تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کی مدد کروں آپ کے لیے تو چاہیں کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آیا جب میں ہر مصیبت سے ہو کر گزر جاؤں گا تاکہ میں آپ کی ٹائمشن کو کم کر سکوں جس وجہ سے آپ ایک ہسی خوشی کی طرح رہ پائیں گی جو مسٹر کن کی وجہ سے آپ کبھی نہیں رہ پاتی ہے شیاہ بس کھڑی کھڑی وہاں پر کنان کی باتیں سن رہی تھی اس کی باتیں سن کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ کنان اس کا کتنا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی بڑی چیزیں کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا اگلے سن میں گانگ یوان جو ہوتا ہے وہ کنان کو میرٹ ہال کے اندر ہی لے کر آ جاتا ہے جہاں پر آنے کے بعد سبی کو مشن وغیرہ دیے جاتے ہیں گانگ یوان کنان کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر نہ تین طرح کے ٹاسک کے ابھی بھی مشن ہوتے ہیں ایک ہائیون کے ایک اردھ کے اور ایک کلٹیویشن کے جتنا بڑا تم یہاں پر مشن پورا کرو گے نا اس نے بڑے تمہیں ریوارڈ ملیں گے اور تمہاری پوزیشن بھی سیکٹ میں بڑھتے جائے گی اس لئے سیکٹ کے ہر لوگ آتے ہیں یہاں پر مشن وغیرہ کرنے کے لیے تاکہ اس کے بدلے انہیں ریوارڈ ملے کنان کہتا ہے مجھے لگتا ہے نا کہ یہاں پر جتنے بھی زہارتر مشن ہوں گے وہ الگ الگ جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا پھر کسی مسٹری وغیرہ کو جاننے کے لیے ہوں گے نا تو میرے خیال سے اس طرح کا مشن تو میں یہاں پر کر ہی سکتا ہوں گانگیوان بتاتا ہے کہ ہاں جیسا تم کہہ رہے نہ اسی طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا فکر کبھی مانسٹر وغیرہ کو مارنا بھی ہو گیا لیکن ہر ٹیسٹ کے اندر کسی نہ کسی چیز کی بھلائی چھپی ہوتی جیسے کہ مان لو تمہیں اگلا مشن مل جائے کسی سیٹی میں کوئی خطرہ آنے والا ہے اس سے روکنے کا تو اس سے تم خطرہ روک دوگے تو تمہیں تو ریوارڈ ملیں گے ساتھی ساتھ اس سیٹی کو بھی فائدہ ہوگا وہ لوگ خطرے سے بچ جائیں گے اسی طرح کے ریوارڈ یہاں پر سیٹ کیے جاتے ہیں اور اسی طرح کے مشن تمہیں کرنے ہوں گے تب کنان کو وہاں پر جو مشن ملتا ہے وہ دیکھ کر وہ حیران رجات ہے کیونکہ یہ مشن اس کے ہی سیٹی کے بارے میں تھا جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے جسے ہی کنان کو روکنا ہوگا اس جس کو دیکھ کر دو کنان ایک دم زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے جو سندھ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فر وچ